تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بڑے عقل والے لوگ ہیں جو لوگ اس سارے دن رات میں سورت چاند میں اور یہ سارے اجناس میں نباتات میں یہ ساری زندگی میں تاریخ میں قدشتہ اقوام میں اس میں غور و فکر کرتے ہیں اپنے لئے بہتری کی راہیں تلاش کرتے ہیں اب ان معاملات کو آپ جب نے سمجھ لیا تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کے اندر دین بہت آسان ہے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نے دین بڑا اوکھا بنایا ہاں دنیا میں جو معاملات ہیں ہمارے اس میں تو دین اوکھا نہیں ہے شادی کرنی ہے بڑا ولیما کرے کوئی مسئلہ نہیں دین نے نہیں روکا زیادہ سارا حق مہر دو کوئی مسئلہ نہیں خوب سج سمر کر جو ہے نا وہ دلن میک اپ کرے مرد اس کو جتنی اس کو اللہ نے کرے کوئی گناہ نہیں موسیقی نہ چلاو منع کیا ہے اسراف نہ کرو منع کیا ہے اس میں کوئی ایسا دکھاوہ نہ کرو اس میں کوئی ضرر والی چیز ہے تو وہ نہ کرو انسانوں میں سے کوئی انسانوں کو نقصان پہنچنے والا کام ہے وہ نہ کرو باقی جائز ہے جتنا مردی کرو تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جتنے معاملات ہیں نا انسان اپنے آپ میں کیسا ہو اور انسانوں کا معاشرہ کیسا ہو اسلام اس کے لیے بہت باریک باریک تعلیمات نہیں دیتا بہت اندر گھس گھس کر ایک ایک جیز کو نہیں بتاتا اسلام اس کے لیے کچھ ڈیریکشنز کچھ لائنز دے دیتا ہے بہت ان لائنز کے درمیان درمیان رہنا اس سے باہر نہ جانا تو عبادات کے اندر ہمارا دین جو ہمیں تعلیمات دیتا ہے احکامات دیتا ہے اس کا اصول کیا ہوتا ہے ہر عبادت منع ہے کوئی عبادت تم اپنی مردی سے نہیں اپنی عقل نہیں لڑا سکتے یہ کے مسئلے میں اپنی عقل لڑاؤ سائنس کے مسئلے میں اپنی عقل لڑاؤ نئے سے نئے موبائل نت سے نئے ایجاد کرو نئے سے نئی ٹکنالوجی اچھی سے اچھی مشینری ربورٹ سے ایجاد کرو معاملات ہیں اب کوئی بندہ اپنے گھر میں ربورٹ لے آئے اس ربورٹ سے گھر میں کام کرائے ہمیں کوئی اتراز ہے دین کو کوئی اتراز ہے کوئی اتراز نہیں سائنس ہے نا معاملات ہے کرو کرو اچھے بہت اچھی بات ہے اور زیادہ کرو کیونکہ یہ عبادات ہیں اسی طرح عقائد کے مسئلے میں کئی بندہ کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا یہ عقائد ہے نا اس مسئلے میں دین کو اتراز ہے عقائد اور عبادات کے مسئلے میں کوئی نئی چیز ہم نہیں لاسکتے ہیں اس نئی چیز کو شریعت کیا کہتی ہے دین کیا کہتا ہے بدعت ہر جمعے میں کوئی بھی مولوی صاحب ہیں جمعہ شروع کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہر نئی چیز بدعت ہے ہر بدعت گمرائی ہے ہمارا جو دین ہے دین اسلام اس کے جو احکامات ہیں جو تعلیمات ہیں وہ بنیادی طور پر تین مختلف شعبوں میں تین مختلف جہتوں میں تقسیم ہیں یعنی اگر ہم نے دین کو سمجھ نہ ہو تو دین کے جو سارے احکام تعلیمات ہیں وہ تین طرح کے ہوں گے تین اقسام کے ہوں گے ایک تو دین کے مسائل تعلیمات اور احکام وہ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ایمانیات یعنی عقیدہ ایمانیات میں ہمیں معلوم ہے بنیادی چھے باتیں ہیں اللہ پر ایمان سرشتوں پر کتابوں پر آخرت پر تقدیر کے اچھے برے پر تو چھے چیزوں پر ایمان ایمانیات اس کی پھر آگے مختلف شاخیں ہیں پچھلے نبیوں پر کتابوں پر فرشتوں پر جنت پر دوزخ پر قبر پر حشر یہ سارے اس ایمان کے تقاضے ہیں ایک حصہ ہوا ایمانیات دوسرا حصہ ہے عبادات عبادات میں بھی ہمیں بنیادی ایک سے اور پر پتہ ہے کہ بڑی بڑی عبادات پانچ ہیں پانچ ستون ہیں اسلام کے پانچ عبادات نماز روزہ حج زکاة اور اللہ کی توحید توحید و رسالت کی گوائی کلمہ پانچ عبادات ہیں پانچ بنیادی عبادات میں زمنی پھر عبادات ہیں جاری بات ہے نماز کے ساتھ پھر جب فرض نماز ہے تو اس کے ساتھ ازان ہے وضوح ہے طہارت ہے اس کے مسائل ہیں وہ سارے بھی عبادات ہیں دو باتیں تو یہ ہو گئی ایک ایمانیات اور ایک عبادات پھر ایک تیسری چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں معاملات معاملات یعنی بندے کی ڈیلنگز اس کے دنیا میں جو بھی اس نے زندہ ہوا جب سے پیدا ہوا دنیا میں آیا مرنے تک اس نے جو زندگی گزارنی ہے یہ زندگی وہ کس طریقے سے گزارے گا اس کو ہم کہتے ہیں معاملات اس معاملات میں پھر دو کٹیگریز ہیں ایک ہے کہ کسی بھی انسان کا اپنے آپ میں وہ خود میں کیسا ہے اپنی ذات میں کیسا ہے سچ بولتا ہے وہ اماندار ہے دیانتدار ہے صاف سترا رہتا ہے غصہ تو نہیں کرتا غیبت تو نہیں کرتا اس کا اس کا اپنا بہیویر اخلاقیات یہ بندہ کیسا ہے بااخلاق ہے تو اخلاق کے جتنے پھر سارے وہ اس کے اندر دیکھے جائیں گے کہ یہ انسان کیسا ہے پھر یہ اس انسان کو ظہری بات ہے اس نے معاشرے میں رہنا ہے تو دوسری کیٹگری ہے کہ یہ ان انسانوں کا معاشرہ کیسے چلے گا جس کو ہم کہتے ہیں نظم اجتماعی یعنی معاملات دو طرح کے ہوں گے ایک انفرادی اور پھر انفرادی معاملات سے مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے وہ ہوں گے اجتماعی یعنی یہ اتنے سارے لوگ ہیں ان کی سیاست کیا ہوگی ان کی معاشرت یہ نکاح طلاب کیسے کریں گے یہ معیشت کیسے چلائیں گے یہ سارے آپ نے تین باتوں کو بنیادی طور پر پلے باندھ لیں اس سے انشاءاللہ ہم اپنا جمعہ کا آگے موضوع چلاتے ہیں تمہید یہ ہے اور آج کی بات جو ہے وہ تھوڑی سی فکری اور سمجھنے کے ذہنی ایک توجہ طلب کچھ باتیں ہیں جو میں نے آج کے جمعہ میں موضوع پر انتخاب کیا ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے جو سرسری سی آپ کو سمجھ آجے گی کچھ باتوں کو آپ پلے باندھ لیں گے تو اگلی بات آپ کو سمجھ آئے گی تو یہ تین اسلام کے بنیادی شعبے ہیں یعنی اسلام کی تعلیمات احکامات کے تین بنیادی اقسام ہیں تین شعبے ہیں نمبر ایک ایمانیات نمبر دو عبادات نمبر تین معاملات آخری والی چیز کو ہم پہلے لے لیتے ہیں معاملات کے بارے میں ہمارے دین کا کیا رویہ ہے تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جتنے معاملات ہیں انسان اپنے آپ میں کیسا ہو اور انسانوں کا معاشرہ کیسا ہو اسلام اس کے لیے بہت باریک باریک تعلیمات نہیں دیتا بہت اندر گھس گھس کر ایک ایک چیز کو نہیں بتاتا اسلام اس کے لیے کچھ ڈیریکشنز کچھ لائنز دے دیتا ہے ان لائنز کے درمیان درمیان رہنا اس سے باہر نہ جانا اور اس کے لیے انسانوں کو پہلے سے ہی پتا ہے یہ جتنی بھی معاملات ہیں ان معاملات میں بہت سری چیزیں انسانوں کے درمیان مذہب کے علاوہ بھی تیہ شدہ ہیں سچ بولنا دنیا کا ہر مذہب کسی بھی دین کوئی بے دین بھی ہو سیکولر بھی ہو وہ بھی کہے گا سچ بولنا چاہیے بھائی غیبت نہیں کرنی چاہیے ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے قانون کا احترام ہونا چاہیے بندے کو صاف سترہ اچھا دکھنا چاہیے جھوٹی گوائی نہیں دینی گالم گلوچ نہیں کرنی چاہیے تو یہ جو معاملات ہیں یہ اگریڈ اپون چیزیں ہیں اس میں یہ سمجھیں ایک قسم کے کائناتی سچ ہوتے ہیں یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں پھر اس میں بات آ جاتی ہے ہمارے معاشرتی نظم کی کہ معاشرہ کیسے چلے گا لوگوں کے درمیان شادی بیع کیسے ہوگا سیاست کیسے ہوگی معیشت کیسے چلے گی نظم انتظام نظام کیا ہوگا معاملات کے اندر اس میں بھی شریعت نے کچھ ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ بھئی یہ یہ کام یہ تمہاری لائنز ہیں یعنی غیر محرم سے رشتہ محرم سے نہیں ہو سکتا غیر محرم سے ہو سکتا یعنی تم نکاح کرنے میں اس چیز کا خیال کرنا بس اس کے علاوہ شادی میں حق محر دینا ہے جتنا مردی دے لو تم نے اتنے لوگوں کو ولیمہ کھلانا ہے جتنے مردی کو کھلالو ولیمہ تو کرنا ہے سیاست ہے تو سیاست میں اسلام نے بنیادی بنیادی اصول بتا دیا کہ بھئی لوگوں کی فلاح و بہبود کا خیال کرنا ہے اور اس میں لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے یعنی لوگوں کا جس میں فائدہ ہو وہ کام کرنا ہے جس میں شرح ہو وہ کام نہیں کرنا یہ نظم اجتماعی کا اصول ہے اسلام کے اندر اور اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ معاملات میں اسلام کہتے ہیں ہر چیز جائز ہے ہر کام جائز ہے جو جی میں آئے وہ کرو اللہ یہ کہ جسے اسلام نے روک دیا ہے مثال کے طور پر کھانا کھانا نہ یہ عبادت ہے نہ یہ ایمانیات میں سے ہے کھانا کھانا کیا ہے معاملات میں سے روز مرہ کے کام ہے نا دنیا کے کام اب میں کون سا کھانا کھاؤں کون سا کھانا نہ کھاؤں اسلام کو اس سے مسئلہ نہیں ہے اسلام کہتے ہیں ساری چیزیں تمہارے لئے حلال ہیں سوائے چند حرام چیزوں کے کتا نہ کھاؤ خندیر نہ کھاؤ غیر اللہ کے نام کا نہ کھاؤ بس باقی کتنے ہی پرندے ہیں وہ کھاؤ کتنے ہی جانور ہیں وہ کھاؤ موٹا اصول بتا دیا کہ بھئے یہ چیزیں جو کچھلی والے کھاؤ پرندے کھاؤ جانوروں میں سے جو جانور بھی جو کچھلی والا نہیں ہے کھاؤ حلال اس میں رینج بڑی ہے نکاح ہے جیسے ہم نے بات کی اتنے کروڑوں عربوں لوگ ہیں ساروں میں سے کسی سے بھی کوئی مرد عورت کوئی بھی آپس میں شادی کر سکتے ہیں صرف یہ تمہارے چند محرام رشتے ہیں ادھر نہیں کرنا تو معاملات کے اندر ہمارا دین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے لئے سب کچھ جائز ہے جو جی میں آئے کرو صرف کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تم انسانوں کے لئے اچھی نہیں ہیں اس میں انسانوں کے لئے ضرر ہے شر ہے وہ نہ کرو لباس ہے اسلام کہتا ہے جیسا مردی لباس پہن لو شرط کیا ہے کہ سطر ڈھکا ہونا چاہیے بس پینٹ شٹ پہنو دھوتی کرتہ پہنو شلوار کمیز پہنو سادہ چادر لے لو لونگی باندھ لو سفید رنگ کون سا کیسا یہ سارا معاملات ان معاملات کو آپ نے سمجھ لیا کہ اس میں اسلام کو کسی چیز سے کوئی پبندی نہیں ہے پہلے لوگ گھوڑے پر سفر کرتے تھے پھر لوگوں نے گھوڑے سے پیہ بنا لیا ریڑی پر سائیکل پر موٹر سائیکل پر گاڑی کار آ گئی ٹرین آ گئی جہاز ہوائی جہاز بہری جہاز انسان اس میں چلتے پھرتے ہیں لوگ سادہ کپڑا لیتے تھے پھر سلائی کرنے لگ گئے پھر اس میں کف کالر بننے لگ گئے پھر اس میں بٹن لگ گئے پھر اس میں کڑھائیاں ہونے لگ گئے تو خوبصورتی کے لیے انسان نے بہترین سے بہترین لباس بنائے ہمارا دین کیا کہتا ہے well done very good بہت اچھا تم انسان بڑے اچھے ہو گئے تو تم نے اچھا لباس پہننا شروع کر دیا ہے تم نے اچھا کھانا کھانا شروع کر دیا ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ مسجد میں لائٹ لگانا گناہ ہے پنگھا لگانا گناہ ہے نہیں حالانکہ یہ کام پہلے نہیں ہوتے تھے کیوں کہ معاملات میں شریعت نے کہا جائز جائز ہر کام کرو نئے سے نئے کام کرو جہاز بنا لیے اس سے بہتر جہاز بنا اور ٹرینے بنا لیے اس سے اچھی ٹرینے بناو اسلام کیا کہتا ہے کرو اپنی دنیا کو اس کو بہتر بنانے کے لیے دماغ لڑاؤ اپنا دماغ لڑاؤ اس میں غور و خوض کرو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک لحفاظ استعمال کرتے ہیں تفکر و تدبر قرآن کی اسطلاح ہے فکر کرو تفکر کرو افلا اتدبر قرآن میں تدبر کرو یہاں سے اور پھر قرآن سے باہر تفکر کرو تدبر اور تفکر دو لگتی تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بڑے اکل والے لوگ ہیں جو لوگ اس سارے دن رات میں سورت چاند میں اور یہ سارے اجناس میں نباتات میں یہ ساری زندگی میں تاریخ میں گزشتہ اقوام میں اس میں غور و فکر کرتے ہیں اپنے لیے بہتری کی راہیں تلاش کرتے ہیں اب ان معاملات کو آپ جب نے سمجھ لیا تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کے اندر دین بہت آسان ہے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نے دین بڑا اکھا بنایا دنیا میں جو معاملات ہیں ہمارے اس میں تو دین اکھا نہیں ہے شادی کرنی ہے بڑا ولیمہ کریں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں دین نے نہیں روکا زیادہ سارا حق مہر دو کوئی مسئلہ نہیں خوب سج سمر کر جو ہے نا وہ دلن میک اپ کرے مرد اس کو جتنی اس کو اللہ نے کرے کوئی گناہ نہیں موسیقی نہ چلاو منع کیا ہے اسراف نہ کرو منع کیا ہے اس میں کوئی ایسا دکھاوہ نہ کرو اس میں کوئی ضرر والی چیز ہے تو وہ نہ کرو انسانوں میں سے کوئی انسانوں کو نقصان پہنچنے والا کام ہے وہ نہ کرو باقی جائز ہے جتنا مردی کرو تو معاملات کے اندر رینج بڑی وسیع ہے آسانی بہت زیادہ ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین تو بڑا آسان ہے یعنی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے دین کو بڑا واضح کھلا رکھا ہے مرغہ کھاؤ بکرا کھاؤ اس میں مرچے کم ڈالو زیادہ ڈالو دین میں کھاؤ رات میں کھاؤ تھوڑا کھاؤ زیادہ کھاؤ ازادی کوئی پبندی نہیں ہے اس میں جو دل میں ہے لباس میں کھانے پینے میں اٹھنے بیٹھنے میں گھر بنانے میں عمارت سو منزلہ بناو ایک منزلہ بناو کوئی مسئلہ اینٹوں کی بناو پتھر لگاؤ ماربل لکڑی جو مردی کرو گناہ نہیں ہاں دکھاوا نہ کرو کسی دوسرے کو چڑھاؤ نہ انسانوں کے معاشرے میں ایک انسان کو دوسرے انسان سے کوئی نقصان جب تک نہ پہنچتا ہو تو جائز بڑے مزے ہیں یہاں تو اسلام کسی نے مشکل نہیں بنایا ہاں یہاں پر ہم نے جو بھی چیز مشکل بنائی ہے اسلام کے علاوہ اسلام نے کہا شادی کرنا بڑا آسان ہے کوئی بندہ غریب ہے وہ جائے رشتہ لے کر ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں راضی ہیں قاضی موجود ہے گواہ موجود ہے شادی ہوگی آسان تری کسی نے زیادہ کرنا ہے پیسے ہیں کروڑوں اور برپیہ لگانا ہے وہ بھی کرے اس کے لئے بھی آسان تری لیکن ہم نے بری دیں گے برات دیں گے ہاں اتنے لوگ آئیں گے یہ بھی مجبوری وہ بھی مجبوری یہ سارا کیا ہے اسلام نہیں یہ ہم نے خود سے بنا رکھا ہے لباس میں یہ لباس دینداروں کا ہے یہ لباس بے دینوں کا ہے ہم پینڈ کوٹ نہیں پہنتے یہ شلوار کمیز پہنتے یہ پینڈوں کا ہے یہ شہریوں کا ہے یہ تقسیم کس نے بنائی ہم نے خود اسلام نے نہیں بنائی کھانے پینے میں بھی ڈاکٹر نے حکیم نے بتایا کہ بھئی یہ کھانا اچھا ہے یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ تھوڑا کھاؤ زیادہ کھاؤ سے صحت کو نقصان ہوتا ہے یہ تقسیم اسلام نے نہیں دی اسلام کا جو کنسرن ہے دین کا جو اصل موضوع ہے جہاں پر مولوی کی اتھارٹی چلتی ہے اس چیز پر تو مولوی کی اتھارٹی چلتی نہیں ہے مولوی کسی کو کیا کہہ سکتا ہے کسی کو کیا مجبور کہ تم نے یہ چیز پڑھنی ہے یہ نہیں پڑھنی ہے یا شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے یہ لباس پہننا یہ نہیں پہننا یہ کھانا نہیں کھانا اس طرح کا گھر بنانا اس طرح کا نہیں بنانا نہ تو کبھی کسی مولوی نے باتوں کو کہا ہے نہ مولوی کس پر اتھارٹی ہے نہ مولوی کی چلتی مولوی صاحب کی یعنی جو مولوی صاحب دین کی تعلیمات لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں اللہ کا اللہ کا حکم لوگوں تک کنچا رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں کس چیز کا حکم ہوتا ہے وہ پہلی دو چیزوں کا جن کو میں نے کھا کہ آپ پلے باندھ لیں مولوی صاحب معاملات میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے جو مولوی معاملات میں آپ کو وہ اصل میں اپنی پسند نہ پسند بتا رہا ہوتا ہے جیسے میں آپ کو کہوں گا بتاؤں نہ کھایا کرو اب یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے مجھے بتاؤں نہیں پسند بینگن میں نہیں کھاتا میں کہتا ہوں آپ نہ کھائے نہ کھاؤ بھئی یہ بینگن نہ کھانا دین والا بندہ کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ کیا ہے اس کی اپنی پسند نہ پسند ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی رکھی ہے وسط رکھی ہے کھلی رینج رکھی ہے بھئی سب کچھ مباہ ہے جائز ہے جب بات آئے گی نہ عبادات کی اور جب بات آئے گی نہ عقائد کی یہاں معاملہ اولٹ ہو جاتا ہے یہاں ہر چیز جائز نہیں ہے معاملات میں کیا تھا ہر چیز جائز تھی ہر چیز مباہتی کر لو کر لو جو جی میں آتا کر لو جب کسی چیز کی منع ہو جائے گی کتا نہیں کھانا نہ کھانا باقی سارے جانور کھاؤ سور نہیں کھانا نہ کھانا حرام تو چند دیکھیں گنتی میں انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں اتنا کوئی حرام ہے محرم رشتے تو گنتے گنے جا سکتے ہیں باقی تو کھل ہے لیکن عبادات میں اور عقائد میں الٹ ہے اصول ہر کام منائیں کوئی عبادت تم اپنی مردی سے نہیں کر سکتے یہ کون بتائے گا خالصتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے اچھا فصل کون سی ہوگا نہیں ہے یہ کون بتائے گا گنہ لگانا ہے کہ چاول لگانا ہے کہ گنم یہ کون بتائے گا رسول اللہ نہیں نا یہ تو ہر بند اپنی مردی سے خود دیکھے گا نا کہ بھئی میں کون سی فصل صحیح چل جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک دفعہ پوچھا خجور کا بور یعنی جو خجور کا وہ بیج ہوتا تھا وہ دوسری خجور پر ڈالا جاتا تھا اس سے خجور پیدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے ہو کہا جی اس طرح ڈالتے ہیں خجور کی فصل تھا کہا نہ ڈالا کرو نہیں ڈالا اگلی دفعہ خجور نہیں ہوئی صحابہ نے کہا بھی آپ نے کہا تھا کہ یہ خجور کا بور دوسرے فصل پر نہیں ڈالنا دوسرے باہر خجور نہیں پیدا اچھا چلو ٹھیک ہے تم پھر ڈال لیا کرو انتم اعلموں پی اموری دنیا کو یہ دنیا کا مسئلہ تم اپنا خود بہتر جانتے ہیں جو مردی ہے آیا کرو لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے اس میں تو نہیں کبھی کہا اچھا تمہارا جب دل کرے تب پڑھ لیا کرو نہیں نہیں نماز جیسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہو دیکھا نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتارے صحابہ نے بھی اتار دیئے بعد میں پوچھا آپ نے ایک اتارہ دیکھا مجھے تو جبرائیل نے آکے بتایا آکے بھی آپ کے جوتوں کے نجھے گندگی لگے میں نے تو اس لئے اتارے لیکن صحابہ کو کیا پتا تھا عبادت ہے نا نماز کیا عبادت جو کریں گے وہ ہم کریں گے جو نہیں کریں گے نہیں کریں گے تو عبادات کے اندر ہمارا دین جو ہمیں تعلیمات دیتا ہے احکامات دیتا ہے اس کا اصول کیا ہوتا ہے ہر عبادت منع ہے کوئی عبادت تم اپنی مردی سے نہیں اپنی عقل نہیں لڑا سکتے دنیا کے مسئلے میں اپنی عقل لڑاؤ سائنس کے مسئلے میں اپنی عقل لڑاؤ نئے سے نئے موبائل نت سے نئے ایجاد کرو نئے سے نئی ٹیکنالوجی اچھی سے اچھی مشینری ربوٹ سے جات کرو عقل لڑاؤ معاملات ہیں نا اب کوئی بندہ اپنے گھر میں ربوٹ لے آئے اس ربوٹ سے گھر میں کام کرائے ہمیں کوئی اتراز ہے دین کو کوئی اتراز ہے کوئی اتراز نہیں سائنس ہے نا معاملات ہے کرو کرو اچھے بہت اچھی بات ہے اور زیادہ کرو لیکن اگر کوئی بندہ نماز کے مسئلے میں وہ یہ کہے کہ بھئی میں پانچ سے چھے نمازیں پڑھوں گا تو اتراز ہے نا کیوں کہ یہ عبادات ہیں اسی طرح عقائد کے مسئلے میں کئی بندہ کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا یہ عقائد ہے نا اس مسئلے میں دین کو اتراز ہے عقائد اور عبادات کے مسئلے میں کوئی نئی چیز ہم نہیں لاسکتے اس نئی چیز کو شریعت کیا کہتا ہے دین کیا کہتا ہے بدعت ہر جمعہ میں کوئی بھی مولی صاحب ہیں جمعہ شروع کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہر نئی چیز بدعت ہے ہر بدعت گمرائی ہے یہ لائٹ بھی نئی چیز ہے نا یہ گھڑی بھی نئی چیز ہے پہلے نہیں ہوتی تھی نا یہ پنکھے پہلے نہیں ہوتی نئی چیز ہے یہ بدعت ہے یہ بدعت کیوں نہیں ہے اس لیے کہ یہ معاملات میں سے ہے یہ دنیا یہ اینک لگائی ہے نا میں نے اب میں کسی بندے کو کہوں کہ بھائی یہ کام نہ کرو بدعت ہے دین کا مسئلہ عبادات عقیدے کا وہ کہتا ہے یہ اینک لگانا تو میری مجھگوری ہے یہ کپڑے پہننا یہ ویسکوٹ میں نے پہلے کوئی نہیں پہنتے تھے پہلے لوگوں کو سلائی کڑائی کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھے یہ ساری چیزیں عبادات میں سے نہیں ہیں اس لیے اس میں جتنی نئی سے نئی چیزیں ہوں گی اچھی ہیں کیونکہ اس میں اصلاً ہر چیز جائز ہے حلال ہے عبادت میں کوئی بھی چیز حلال نہیں ہے ہر چیز منع ہے کچھ بھی تم نہیں کر سکتے علاہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو علاہ یہ کہ قرآن حدیث میں دلیل آئی ہو اس لیے جب بھی ہم کسی عبادت کی بات کرتے ہیں عبادت کیا ہوتی ہے جس میں سواب ہوتا ہو یا جس کو نہ کرنے پر گناہ ہوتا ہو عبادت کی یہی تعریف ہے نا دنیا کے جتنے بھی کام ہیں ان کاموں میں پنکھا چلانے پہ سواب ہوتا ہے نہیں ہوتا بتی چلانے پہ سواب ہوتا ہے نہیں گاڑی میں بیٹھنے میں سواب ہوتا ہے نہیں ہوتا گھر بنانے کا سواب ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ سارے ہماری ضرورت کے کام ہیں نا مجبوری کے کام ہاں سواب ان صورتوں میں ہوتا ہے کہ کسی کام کے کرنے میں ہماری نیت اچھی ہو اللہ تعالیٰ اس کا کسی بندے نے گھر بنایا اچھی نیت سے بنایا اس کی نیت میں والدین کی خدمت تھی اور چیزیں تھی کوئی بیٹا کوئی رشتہ دار خوت ہو جائے فطری طور پر آنسو بیہ جاتے ہیں بیہ گئے اب کوئی بندہ اس غم کو لمبے سے لمبا کر لے اور اس غم کو وہ یہ کہے کہ بھئی اس پر غم منانے کا مجھے سواب ہو رہا ہے کہاں سے دلیل لائے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو تم نے سواب کیسے بنا لیا فطری طور پر ایک بندے کو دکھ ہوا ہوا اب وہ کہے نہیں اس غم کو منانے کے لیے میں سپیشل کوئی نہ کوئی طریقہ بناوں گا کپڑے فلا رنگ کے پہنوں گا اس پر میں جو ہے نا وہ سینہ پیٹوں گا اس پر میں کیوں بھئی اچھا پیٹنا ہے پیٹ لو خیر ہے تم جو مردی دل میں آئے سر پیٹو سینہ پیٹو کپڑے پھاڑو کرو لیکن جب تم اس کو یہ کہو گے نا کہ جو یہ کرتا ہے وہ اچھا کام سواب کرتا ہے جو نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے اس کا مطلب ہے تم نے عبادت بنا دیا اس کو عبادت تم نہیں بنا سکتے کیوں کہ یہ کام تھا صرف نبو تم نبی بن بیٹھے تم نے وہ کام اجاد کیا ہے وہ کام نکالا ہے جو کام کرنے کے لئے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نئی گاڑی بناتے ہم تعلیم ہو جاتے ہم کہتے ہیں واہ کمال اس بندے نے نئی ایک گاڑی اس نے جو ہے نا ہوا سے چلنے والی گاڑی اجاد کر لی وائی ری گوڑ ویل ڈن لیکن تم نے چھٹی نماز اجاد کر لی ہم کہتے ہیں دور فٹے مو پانچ نمازیں تھیں چھے ہی تم نے کیوں اجاد کر لی یہی مسئلہ ہوتا ہے جب کسی بندے کو عبادات کے مسئلے میں سمجھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا مہینہ ہے آنے والا بڑی خوشی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اس عمد کے لئے مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت آپ کا مقام و مرتبہ آپ سے محبت اس میں کسی مسلمان کا کوئی شک شبہ لیکن کوئی بندہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد کی خوشی میں یہ یہ طریقہ اپنانا سواب ہوگا کیوں بھائی تم کون ہوتے ہو یہ سواب بتانا یہ سواب کس نے بتانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں بتایا تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم وہ کام بتا رہے ہو جو کام رسول اللہ کو نہیں پتا تھا اس سفر کے مہینے میں لوگ ترہ ترہ کی بیدت ہیں اس کو بیدت کہتے ہیں نئی گاڑی بننے کو نئی اجاد آنے کو نئی ٹکنالوجی آنے کو بیدت نہیں کہتے ہیں بیدت کس کو کہتے ہیں کسی کام کو سواب یا گناہ قرار دے کے نیا کرنا اچھا لوگ کہتے ہیں یہ اچھا کام تو ہے نا یہ اچھا کام ہے آپ اس کو کرنے سے منع کرتے ہیں عید کی نماز تو سارے ہی پڑھ لیتے ہیں کیوں عید کی نماز سے تو کوئی پیچھ نہیں رہتا بتاؤ عید کی نماز میں ازان ہوتی ہے عید کی نماز میں ازان ہوتی ہے نہیں نہ ہوتی اگر کوئی بندہ عید والے دن ازان دے دے کیا ہوگا کوئی دے نہ دے گا اس کو عید کی نماز سے پہلے ازان کو بندہ آگے گھنے چنگہ کام ہی تک کر رہے ہیں نا لیکن لوگ کیا کہیں گے اوہ بھائی عید والے دن ازان نہیں ہوتی عید کی نماز کی ازان نہیں ہوتی یار اللہ تعالیٰ کا نام لے رہا ہوں چلو یہ بڑی بات ہے ہم ازان دیتے ہیں سارے مسئلہ کی کسی نے ازان میں کوئی ترمیم اضافہ کر بھی لیا ہو آگا پیچھا کچھ لگا بھی لیا ہو جن نماز ازان کا آخری کلمہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ازان پوری ہو گئی سعید محمد رسول اللہ لگا لو کیا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد کلمہ پورا ہو جاتا ہے کلمہ طیبہ ہے گناہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر جگہ آتا ہے لگا لو یہاں بھی کوئی نہیں لگاتا نا شیعہ بریلوی دیوبندی وابی کوئی اور مسلک فرقہ بھی ازان لا الہ الا اللہ میں ختم نیک کام ہے نا کر لو کیوں نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہیسے دی دی یہ ازان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اس سے زیادہ سان نہیں سکھائی تو میرے بھائیو ان خاص ایام میں کہ بھائی نئے کام تو تم نے مسجدوں میں ایسی لگائے ہیں تم نے کلین بچھائے ہیں تم بھی تو نیا کام کر رہے ہو مولوی صاحب مائک پر بولتے ہیں یہ بھی تو بیدت ہے ارے بھائی یہ ساری یہ ساری چیزیں تو ضرورت ہیں دنیا بھی ضرورت ہیں معاملات ہیں ہم کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے میرا اتنا گلہ نہیں ہے میں پھار پھار کر بولوں ساروں کو وائی بری مجبوری ہے میں نے مائک لگا لیا لیکن جس بندے نے تیجہ ستوان چالیسوان پھر یا گیارویں پھر جو ہے نا وہ سال کے بعد اور اور پھر یہ ساری عید ملاد اور یہ سارے ماتام یہ سارا کچھ دین کے نام پر کھڑا کیا ہو اس کو پوچھو تم نے یہ سارا کچھ کہاں سے لیا ہے وہ کہے گا یہ ساڑی بھی مجبوری کیا مجبوری ہے حلوے مانڈے ہر جگہ پر روٹی کھانے کو پلاو مل جاتے ہیں یہ جو کھانے پینے کی مجبوریاں ہیں نا ہوائے نفس یہ بندے کو مجبور کرتے ہیں دین میں نئے سے نئے کام اجاز کرنا دین میں نئے سے نئے کام پھر ایک اور پہچان آپ کو میں ایک جٹکی سی پہچان بتا دوں بڑی کوئی علمی بات نہیں ہے جٹکی سی بات ہے عام سی جو نیا کام ہوتا ہے نا دین میں بدت ہوتی جو بدت جو سواب یا گناہ کے حوالے سے نیا کام اجاز ہر جگہ پر وکھرا ہی ہوتا ہے نماز عید ہے نا عید الفطر سعودیہ میں پاکستان میں شام میں مصر میں ترکی میں ساری جگہ پر ایک ہی طریقہ سے پڑی جاتی ہے کوئی اس میں خاص فرق نہیں ہوگا چلو یہ بھی بڑی مثال ہے سادی مثال یہ کسی چھوٹے سے بچے کو کھڑا کر کے پوچھو پانچ سی سال کے بیٹا کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑتے ہیں بسم اللہ سعودیہ کے شہزادے سے پوچھو محمد بن سلمان کو پوچھو عشاء جی کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑتے ہیں وہ کیا کہے گا بسم اللہ کسی اور بندے سے پوچھو کسی ماتر سے کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑتے ہیں یہ سنت ہے نا یہ پوری دنیا میں ایک جیسی ہے اس میں کوئی نیا رنگ روپ نہیں ہوگا لیکن ازان سے پہلے صلات و سلام پڑھنا ہے لاہور میں اور طرح کا پڑھا جاتا ہے کشمیر میں اور طرح کا میں ایک جگہ چلا گیا یہاں سرگودہ والی سائٹ پہ نماز پڑھنے تھی جلدی سفر میں لمبی سری ازان ہوئی ازان سے پہلے بھی صلات بعد میں بھی صلات حالانکہ 30-40 سال پہلے اس ساتھ کچھ نہیں تھا پھر صلات پڑھا جانا لگا ٹھیک ہے جیسی پڑھ لو اب وہاں پر ازان ہوئی صلات ہوئی ٹائم چھوڑا تھا میں نے کہ جلدی نماز پڑھ سفر آ کے جانے تھوڑی در وقت پھر صلات پڑھ نہیں شروع کر دیا پوچھا بھئی یہ کیا اہلی تقبیر کی صلات ہے اکامت کی صلات کشمیر میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر وہاں پر ملزہ نے ازان دی اسی لئے دی تھی نا کہ سارے نماز حیال السلام حیال الفلا اب دس منٹ بعد جو دوبارہ سے ایک اور صلات و سلام پڑھ کے اردو زبان کے اندر آپ نے کہا کہ بھئی سارے نماز کے لئے آجو پانچ منٹ رہ گئے تھے یہ کام آپ نے کیوں کیا دین سمجھ کر کیا ہے تو یہ تو بدعت ہے اور اگر آپ نے دین سمجھ کر نہیں کیا آپ نے ویسے ہی کیا ضرورت کہتا ہے تو یہ غیر ضروری کام ہے کیوں کہ یہ کام اور یا تو آپ اس کو کہہ دیں کہ بھئی یہ تو ہماری مجبوری ہے ہماری ضرورت ہے لوگوں تو قضان کی واز پہنچی نہیں تھی ہم نے یہ واز پہنچا دی تو بھائیو یہ بدعت وہ بدترین چیز ہے جس سے شیطان بندے کو توبہ بھی نہیں کرنے دیتا اس لئے اس کے بارے میں خبردار ہو جائے سب سے بڑا گناہ شرک ہے نا شرک بھی بدعت کی ایک قسم ہوتی ہے جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ بندہ پنا لیا لہٰذا وہ کیا ہوا مشرک اصل میں مشرک بھی پہلے بدعتی بنتا ہے پھر مشرک ہوتا ہے تو یہ بدعت ایک تو گناہوں میں بڑا گناہ ہے رادی ہونا ہے کام کر کر کہ عاملہ تو ناسیبہ بندہ اپنی طرح سے بڑی نیکی کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے مول نہیں پڑھا خوٹے سکے لے کے جیب میں پھر رہا ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا اب تو نکلی نوٹ یہاں پاکستانی بڑے عام ہو گئے ہیں اللہ محفوظ کرتا ہے کتنا صاحب واضح ڈٹو کپی ہوئی ہوتی ہے میرے پاس ایک نوٹ پانچوں کا نکلا جیب میں وہ دھل گیا جب وہ دھل گیا گیلا ہو گیا اس کو وہ اسری کیا نا تو وہ پھٹ گیا درمیان سے پھول گیا ہوا بھر گئی اس میں اب وہ دو پیپر جڑے ہوئے تھے آپس میں میں نے ہر بندے کو دکھایا میں نے کہا یار یہ مشین میں چیک کرو جو بھی طریقہ نوٹ چیک کرنے کا کرو چیک کیا وہ دونوں نوٹ ایک جیسے اصلی بھی ہے نکلی اب جب یہ نکلی نوٹ ثابت ہو جائے جتنا مرضی ڈٹو بنا ہو نہیں چلتا نا کیوں ہی جی سٹیٹ بینک کی پریس میں سے نہیں نکلائی ہے کتنی مرضی اچھی پریس سے نکالا یعنی آنکھ عام بندہ پیچان ہی نہیں سکتا پیچان کون کرتا ہے بڑی کوئی ہیوی ڈیوٹی قسم کی مشین پیچان کرتی نوٹ دو نمبر ہے دو نمبری کا کیا مطلب تار ہے کلر سیم ہے پرنٹنگ سیم ہے سب کچھ اوپر اس کے وہ جو ہے نا جی گورنر بینک دولت کے ٹھپا بھی لگا ہوا ہے نمبر بھی لگا ہوا ہے نہیں یہ اسٹیٹ بینک کی پریس سے نہیں چھپا یہ چھپا ہے کہیں باڑے میں کہیں ادھر ادھر کسی اور جگہ لہذا نہیں چلے گا اس لیے کوئی بندہ کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ کرے کتنا ہی خوبصورت اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے نہیں آیا اللہ کے ہاں وہ قیامت والے دن قبول نہیں ہونا بھائی اس لیے ہر نیک عمل پر اچھا بھرے کام سے تو بندہ توبہ کر لے گا زنا کرے چوری کرے ڈاکہ ڈالے قتل کرے کو یہ نہیں پتا کہ یار میں نے اتنی مڈی جمع کیے ہے ہے ساری نکلی نوٹوں کی اب جب وہ اتنا تھدہ لے کر نکلی نوٹوں کا جائے بزار میں ملے اس کو ایک ٹانفی بھی نہ کتنا افسوس کی بات ہے وہ اتنی تھدہ لے کر بیٹھا ہو تھا اپنے طور پر پڑے پیسے پڑے جو تو دل کی طور تو جنت ساڑھی لیکن جنت کی آئی اس کو تو بیچارے کو قیامت والے دن دھکے دے دیئے فرشتوں نے پڑے پڑے دور لے جو اس کو یہ وہ کام کرتا تھا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہیے نا ہمیں تو سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کو جنت میں لے جانے کی نہیں ہوگی صرف کچھ لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفارش کو سخکن سخکن لیمن غیر آبادی دفعہ کورت دور لے جو ان کو میرے بعد انہوں نے نئے نئے کام ایجاد کر لیے تھے تو اس لیے میرے بھائیوں ان ایام میں خاص طور پر ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم کی کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو دین کے نام پر نئے ایجاد کیا گیا ہے بدد کے لفظ یہ کنفیوز نہیں ہونا جب بھی آپ کو کوئی بندہ کہے نا کہ تیسی بھی تو نوے نوے کام کر دے ہاں کوئی بھی نیا کام اگر اس کو ہم ثواب سمجھ کر کرتے ہیں تو وہ بدد ہوتا ہے اس کام کے لیے دلیل کہا سے لانی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ سے اگر کسی اور بندے کی کوئی اتھارٹی نہیں کوئی انسان امام پیر ولی فقیر بزرگ وہ جتنا مرضی کو اچھا کام بتائے دیکھو کتنا اچھا نئے کام ہے بھئی اتنی دفعہ تم یہ پڑھو اتنی دفعہ یہ کرو نہیں بھائی رسول اللہ نے کیا ہے ٹھیک اگر ان کی بات ہے ان کا ٹھپا ہے ہم مانے گئے سو بس ملہ سار آنکھوں پہ اگر نہیں ہے تو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا کے ہر انسان کی بات کو دیوار پہ دے ماریں گے یہی اسلام ہے سارے کا سارا ہے یہی صحابہ اکرام نے سمجھا اور یہی بات لے کر صحابہ اکرام جگہ جگہ گئے کیا ہم انسانوں کی سوچ سے نکال کر کسی وقت بات آئے گی نا ہم پہلی بات کو بھی ڈسکس کریں گے جو پہلا ہمارا موضوع ہے ایمانیات والا یہ آج کل سائنس بھی ایک تاغوت بن گئی ہے نا سائنس کے جو پیروکار ہیں ان کو لگتا ہے کہ اسلام سائنس نہیں پڑھنے قرآن سائنس جو ہے نا کیوں نہ ہوئے میرے نانا جی رحمہ اللہ بڑے عظیم آدمی تھے قرآن کے تفسیر لکھی اگر ان کی تفسیر کے اندر بھی کوئی بات ایسی ہے جو کہ ان کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات کے خلاف میں اپنے نانے کی بات دیوار پہ دیں ماروں اور یہی ہر مسلمان کا طرح زیبال ہونا چاہیے اگر کسی ترجمہ نہیں قرآن کا ترجمہ بھی اصل قرآن نہیں ہوتا اس لئے ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو ہر بندہ قرآن پڑھے قرآن سیکھے اللہ تعالیٰ ڈریکٹ کیا کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس لئے اگر کوئی مولوی بیچ میں میڈیم بنتا ہے اللہ رسول کے قرآن سنت کے درمیان عوام کے درمیان میڈیم بنتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے دین کو کرپٹ کر رہا ہے وہ اس پورے کے پورے مذہب کو کرپٹ کر رہا ہے اس میں بدعنوانی داخل اگر وہ اپنے آپ کی بات بیٹ میں شامل کرتا ہے لہٰذا کسی مولوی کی بات کی کسی عالم کی بات کی اس وقت تک کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایتھنٹک نہ ہو جب تک وہ قرآن سنت کے مطابق نہ ہو بدت کے حوالے سے ایک بات اور میرے ذہن میں آئی فائدے کی انشاءاللہ ارز کر دوں آپ کو سمجھنے میں سانی ہوگی بدت نہ کبھی بھانج نہیں ہوتی یعنی سنت ہے نا جتنا پیچھے چلے جائیں نا نماز کا طریقہ ایک ہی رہے گا چودہ سو سال پہلے بھی عید کی نماز ایسے پڑھ جاتی تھی آج بھی ایسے پڑھ جاتی ہے لیکن جو عید نئی اجاز کرتے ہیں نا ہم ہر سال اس کا رنگ روپ بدل جاتا ہے اچھا پھر عید کیا ہے بھئی خوشی منانے کے لئے ایسے نے کہا بھئی آؤ مسجد عید پڑھتے ہیں ہم عید الفطر عید العزا کیا ہوتا ہے صبح صبح او دون افل عذافی پڑھو اللہ کا شکر ادا کرو تکبیر بلند کرو لیکن یہ جو عید خودساختہ بنائی ہم نے اس میں کیا ہوتا ہے آؤ بھئی سارے جلوس نکالیں بزار میں چلیں ایک تو ویسے ہمارا ملک بچارہ سیکیورٹی سٹیٹ ہے آئے روز بام دماغے کبھی ان کا جلوس کبھی ان کا جلوس کبھی ان کی اڑتال کبھی ان کا دھرنا میں ملک سارا جام بزنس کاروبار کھانا پینا روزی روٹی بروزگاری وہ اپنی جگہ مسئلہ ہے موبائل بان وہ ملیشیا سے کچھ دوست آئے ہوئے تھے کاروباری انہوں نے کہا یہ دو دن پہلے تمہارا یہ مسئلہ تھا موبائل بانتے اب یہ مسئلہ ہو کب تمہارے پھر موبائل بانتے اور تم اس ملک میں زندہ کیسے رہتے ہو بھئی تمہیں کیا بتائیں ہمارے ملک میں تو یہ روز جلوس نکلتے ہیں آئے روز بام پٹ جاتا اتنے بند ادھر مار گئے اتنے ادھر مار گئے تو بھئی یہ جو عبادت کرنے خوشی کا دین اگر منانا بھی عید منانی بھی یہ عید پہ کیا کرو عبادت کرو عید پر دھوم دڑکا اور یہ سارا ناج گانا اور یہ سارا کچھ کرنا یہ تو عید منانے کا اسلامی طریقہ ہوئی نہیں سکتا اور پھر اس میں اگر یہ کوئی عید اسلامی ہوتی تو اس کا طریقہ جیسے عید الفطر ازہا کے طریقے بتائیں اسلام نے تو عید ملاد کے بھی کوئی طریقے بتائے ہوتے عید ملاد کے بھی کوئی نماز بتائی ہوتی اس دن کرنے والا کوئی ذکر اس کی بھی کوئی تکبیرات بتائی ہوتی تو اب جب نہیں بتائی نہ پھر ہر بندہ اپنی مردی سے پچھلے سال کچھ لوگوں نے عید ملاد پر قربانی کر دی کسی نے کہا جی نہیں جی ہمیں تو عید ملاد کی نماز بھی پڑھنی چاہیے تو یہ جیسے ایک میں نے آپ کو نشانی پہلے بیان کی کہ بدت ہر علاقے میں اپنے اپنے رنگ روپ کی ہوتی ہے اسی طرح بدت جو ہوتی ہے نا وہ ہر سال ایک نیا روپ دھار لیتی ہے کیونکہ سنت کی حفاظت تو کتابوں سے ہوئی ہے قرآن حدیث سے ہوئی ہے قرآن حدیث محفوظ سنت محفوظ دین محفوظ جو دین سے باہر کی چیز ہوگی نا وہ محفوظ نہیں ہوگی کہیں پہ کچھ کہیں پہ کچھ اگلے سال کچھ پچھلے سال کچھ